شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی حضرات آپ لوگ سے بہت محذر چاہتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی مگر میں اپنا نکتہ نظر میڈیا کی سامنے حوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے بولانک ایک جالی ایم پی اے جو اس نے اس کی ساری زندگی کی داستان لے لیں وہ امیشہ تقریبکاری دہشتگردی لوگوں کو مارنا لوگوں کو خواہ کرنا اس پر ہے اس کی سیاست ہی ہے تیراسی سے لے کر آج تک جتنے بھی بولان میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کو قتل گیا گیا ہے ناب شہید گونس پر رحسانی سے لے کے ہمارے اہمین سردہ تاجمہ رن سے لے کے میر نوازی جتوی سے لے کے جتنے بھی قتل وغیرہ ہوئے ہیں ساروں میں براہ راست یہ شخص ملفز ہے ہمارا ریکارڈ سارے دنیا کے سامنے ہے میں نوے سے ایم پی اے ہوں آج دوہزار دو ہے مگر تیس سال میں رہا ہوں میرے خلاف ایک نہ ایف آئیار نہ ایک مقدمہ سارے بولان کو آپ دے سکتے ہیں نہ درد ہوا ہے نہ ایک پر میں نے کوئی مقدمہ درج کیا ہے اور پوچھ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں سے کہ ایک شخص کوئی بھی یہ گوائی دے کہ میں ایک رات اس کو لاقب میں بند کیا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں بدقسمتی سے یہ شخص جو سندھ سے ایمپورٹڈ ہے وہاں سے ایمپورٹ ہوا ہے اللہ بش کے آجی حضور بش ڈھومبکی کو اس نے اسے ایمپورٹ کیا تھا ایک ہمارے سید ہیں سید امیر شاہ اس نے وہاں سے اس کو ایمپورٹ کیا تھا یہ ہمارے گلے میں فٹ ہوا مسلط ہوا ہے اور ہمارے جتنے بھی بولان میں جھوٹے کیس ہوئے ہیں وہ سارے اسی نے کی ہیں مین اپریٹر کر کے کیسے بنانا حتیٰ کہ اپنے بھائی سگا بھائی شہر محمد رنگ کے خلاب بھی مقدمات کیا اور شکار بھی اس کو پڑھائی یہاں بھی مقدمات کیے تھے وہ بیچارے کو عذاب کیا ہوا تھا جب جام یوسف کا دور تھا ہوا تھے ہمارے ریلیشن کمپین میں تو اس پر چیسری کے بھی رنگ تھا جام یوسف سے سمیرہ ملک سے آئلہ ملک سے وہاں سے سفارش کرتا تھا اور وہاں سے اپنے کچھ سر آتا ہے کہ اس کو گرفتار کرے میں نے اس کو گرفتاری نہیں ہونے تھے میں نے کہا یہ جھوٹے مقدمہ ہے جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے یہ میرے وہ ٹرتے میرے بچے ہیں میں ان کا ہمیشہ مدر رہا ہوں اور آئندہ بیچہ لے رہیں گے اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اسے آکھو پائے کر کے لے گئے ہیں یہ غمال بنایا ہے واقعہ بھی خود کرا ہے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے کرا ہے قتل بھی خود کرا ہے اس بچاروں کو اور دعوے دار بھی خود بنایا ہے ایفیر بھی خود لارچ کراتا ہے جام صاحب کے آخری جو آیامتیں اس میں اس نے آپ کو لوگوں تو پتہ ہوگا کہ جام صاحب کے ساتھ اختلافاتیں کابی نہ چھوڑا میں کابی نہ نہیں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہاں سے استیفہ دیتا ہوں میں چاکر لاشار کا بیٹا ہوں میں آئندہ بلکل مجھے قسم ہے میں نہیں لوں گا چار دن کے بعد آیا اسی جام کے خدموں پڑا مجھے وزارت دے دو آپ لوگ کے ساروں کے سامنے اس نے اسی وزارت اسی تاریم کا وہ بیٹا آج قدوس صاحب کے خلاف شروع ہے جام صاحب کے دویاں سے جگی ہے جلائے جلائے بولتا ہے میں لسبیلہ تک جلاؤں گا ہم نے تو کوئی جگی نہیں دے کہ لسبیلہ تک جلا ابھی اس حقومت کو بھی یہ اقامال بنانا چاہتا ہے جام صاحب کو پہلے تو جام صاحب بلکل ٹھیک تھے پھر بعد کے جو آخری دنوں میں ڈی سی اپنا رن لے گیا اے سی اپنا رن لے گیا تاثیلہ رن لے گیا تاکہ لوگوں کو میں اقامال کر سکوں کے خلاف جھوٹے ایف آئر کر سکوں جب یہ سارے گئے میں نے جام صاحب کو بولا کہ آپ نے جو ڈی سی اے سی اور تاثیلہ یہ جو منچ کے سارے جتنے بھی ہیڈ آف دی ریپان میں سارے اپنے سیپا لے گئے خود بھی سیپا سی اپنا رن لے گئے تو سی اپنا رن لے گئے یہ پارلیمنٹ آوز سینٹ کے تصویریں ہیں یہ سیکٹری صاحب سیکٹری کا ہوا ہے کہ میں ادھر موجود تھا میں چیرمنٹ سینٹ کے ساتھ جنمعہ کا نماز تھا میں اور وہ اکٹے نماز پڑھ رہتے پارلیمنٹ آوز میں اسی رات میں نے قدوس صاحب کو کہا کہ کوئی یہ ان کو آپ بدلیں آپ نے جو پارلمنٹ میں کہا تھا اپنے اسیمبلی میں کہ جتنے پینتالیس دن میں ٹرانسفر میں وہ واپس کر دوں گا آپ نے ابھی تک واپس نہیں بولتا میں کر دوں گا میں نے کہا کوئی یہ واردات کرایا گیا پھر ہم لوگ پڑھا رہا گئے یہ بھی شکر تھا کہ میں سلامان بیتا اس نے واردات کرایا اور ایفیر بھی خود کاتا میرے میرے بائی پر دوسرے دوستوں پر جتنے ہمارے باپ کے سیاسی قائدین تو انساروں پر رہے گئے پولٹیکل ایمنٹ ڈیمیج کرنے کے لیے کیونکہ ان کو ڈیمیج کیا جائے اور ان کو بدنام کیا جائے یہ آپ شافیہ صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پر ٹھائم بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بارہ آتھا ہی بارہ اٹھاون بیجے یہ پر یہ پارلمنٹ آوچ کے ہیں ٹھیک ہے میں ادھر انٹر ہوا ہے ایک بجے وہاں نواز ہوئی ہے ایک بجے ہم نے نواز پڑھی ہے یہ ہمارے ٹھیکٹ یہ ہمارے بورڈنگ کارڈ یہ دیکھیں یہ پندرہ بیج کے آلیس من میں میں پارلمنٹ سے نکر رہا ہوں کرائنس پرانچ کی اس کیس کو ہم نے شفٹ کیا یہاں کیونکہ وہ ادھر ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی کے ہاتھ کے بیٹے ہوئے تھے میں نے کہا ہوں وہاں میں کوئی انصاف نہیں ملے گا جب یہاں سے کارانس پرانچ انکواری کہ یہاں سے ڈی آئی جی گئے اسلامباد وہاں سے انکواری کہ انہوں نے یہ ساڈی فٹ وغیرہ دیا کہ بھائی بارہ تاریخ کو جو واقعا ہوا ہے چھار بجے کا تین بجے اٹھاون اٹھالی منٹا کے وہاں ایک بجے سے میں چینمن سینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بھی جالی منیجر ایم پی اے نے بھی غالباً صادق مرانی صاحب نے مجھے بولا سنجرانی صاحب نے کہ مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا وہ خدا کی بند ہے میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا بولتا ہے آپ نے کیوں اس کو ویڈیو فلمیں دی ہیں دی آئی جی صاحب آئے تھے وہ سارے اپنے شیکٹی بغا سے انویسٹیریشن کی اور انہوں نے یہاں سے لیا مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جھوٹا آدمی آپے دیکھیں سارے وہ دیکھیں وہ جو غریب آوان لوگ ہیں چار شے آدمیوں کو یرگمال کیا ہے پرسو وہ نہیں آ رہے تھے مجھے اتنا میری ان کو کہا اگر تم لوگ نہیں آئے تو مراؤں گا مراؤں گا آپ لوگ آ جائے در میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے مقاسد کیا ہیں کھچی کو ہم نے کہ آٹھ دس سال بیٹھ سال رہے ہیں تو امن کا گاورہ اس کی بالدستی وہاں سے ختم ہو گئی اب یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر دہشگری پہلا کر لوگوں کو یرگمال کیا جائے ہم اس کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کے والد مہترم ایکسیڈن میں مرے تھے اور مجھے کہتا ہے کہ قاتل بیٹھا ہے قدوس کے ساتھ بھائی تمہارے والد مہترم تو ایکسیڈن میں مر گئے ہیں قتل میں نے کس کا کیا ہے مجھے بتلایا جائے مجھے بتلایا جائے اور صوبائی حکومت خدوس صاحب کے ساتھ الزام لگاتا ہے کہ اس نے ساڑھے تین حرب روپے دے ہیں بلوستان کی حکومت خرید کے اب کس کو کہنا چاہتا ہے آپ آئے ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت آپ پیش کریں آپ پیش کریں جن پر آپ الزام لگاتا ہے کوئی ثبوت ہے تو آپ پیش کریں میرے پاس یہ ثبوت ہے یہ ہمارے کنا برانچ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ اس تاریخ کو آپ پڑیں سر اس تاریخ کو یہ بلکل صوبے میں اس شہر میں یہ اسلامباد میں تھا اس کے ثبوت ہے نو تاریخ ایکیس باعیس تاریخ کو میں واپس آیا مطلب ایسا جھوٹا الزام نہ اس کے سہر ہے نہ اس کے پیر ہے نہ سر ہے لوگوں کو گمراہ قرار ہے بولان کو آپ نے بند کیا دو دن زبردستی وہ بچے ہیں بیچارے خود ہو گئیں وہ اپنا حساب کس سے لے ابھی آگے ہیں یہاں مجھے ایک طرفہ بولتا رہتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو ابھی آپ اس کے کیسے نکالیں پہلے دن کہا کہ یہ آوان میرے ووٹر ہیں پھر اس کے بعد اس دن کہتے ہیں یہ بچارے رو رہے تھے کہ آج تک ہم انہیں آپ کو صدا سے ووٹ نہیں دیا ہے